بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں ہمار سلام ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان خصوصی نشریات میں ان پروگرامز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کی حوالے سے ان کی ذاتی زندگی کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی ذات مبارکہ پہ بھی روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کی ذات اقدس کے وہ تمام روشن پہلو جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے جن کی حوالے سے ہمیں سیکھنا ہے ان کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں ہم ان پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کر رہے ہیں ان شخصی خصوصیات کی بات کر رہے ہیں کہ جو بی بی کی تربیت کا حصہ تو تھی لیکن ان کا عملی نمونہ ہم نے میدان کربلا میں دیکھا جب کربلا جیسی قیامت ببا ہو رہی تھی ہم نے تب دیکھا اور بعد اس کربلا بی بی کا جو سٹرانگ کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے جو ایک سٹرانگ لیڈنگ کریکٹر اگر اس سے کہا جائے تو بے جانا ہوگا اس کو بھی ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے گفتگو میں ساتھی ساتھ کچھ اہم پہلو جن کا ہم تذکرہ ضرور کرتے ہیں جو کہ خاص ہماری گفتگو کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان پر روشنی ڈالنا مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت کی اہم ضرورت بھی ہے انہیں ایک اہم پہلو کے جانے میں اشارہ کرنا چاہوں گی جن میں بھائی اور بہن کا تعلق ہے بی بی زینب سلام علیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے یہ جو بھائی بہن کا رشتہ ہے اس میں جو محبت اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عقیدت ہے ایسا نہیں کہ صرف ایک بھائی کا ہی تعلق ہے بی بی کے نظر میں کہ امام حسین میرے بھائی ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتی ہوں بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جانتی ہیں ان کو معرفت کتنی حاصل ہے وہ اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ خود کتنی بڑی ذات ہے اور اس کے اندر کتنے جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس چھپے ہوئے ہیں جن کے حوالے سے جاننا ہم سب کے لیے یقیناً بہت ضروری ہے اور آج کی دنیا کو جب ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ تعلیمات بھول چکے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں چودہ سو سال قابل دی تھی ہم ان تعلیمات پر کیوں عمل پیرا نہیں ہو پا رہے کیوں ان کو اپنی زندگیوں میں انکلکیٹ کے نہیں کر پا رہے ہمیں تو اسلام بہت خوبصورت اسپاق دیتا ہے ہمیں تو اسلام بہت خوبصورت تعلیمات دیتا ہے جہاں ایک بھائی اور بہن کا تعلق ہم دیکھ رہے ہیں جو محبت ہے جو عقیدت ہے اور جس کا تذکرہ اس بہن کے عقد کے وقت بھی کیا جا رہا ہے میں گفتگوک اس طویل کرنے سے پہلے اسی سوال کو اپنے مہمان کے جانب جو ہے وہ لے کر جاؤں گی اور ان سے جاننا چاہیں گے ہم تفسیران اس حوالے سے علامہ سید زیشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور وہ جو ہنٹ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی دی تھی کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ رہا ہے کہ عقد کے وقت یعنی کہ ان کے نکاح کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو جائدادیں مانگی جاتی ہیں سیکیورٹیز مانگی جاتی ہیں لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے لڑکے کے حوالے سے لڑکا خوش رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ کیسا نکاح ہے کہ جس میں ایک والد جو گزارشات کر رہے ہیں وہ ایک بھائی اور بہن کے تعلق پر مبنی ہے میں چاہوں گی کہ آغا صاحب آپ اس کو تفصیلاً بیان کریں تاکہ ہماری ناظرین اس محبت کو اس عقیدت کو اس تعلق کو اس کی اصل ایسنس کو پہچان سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک واضح حقیقت ہے بھائی اور بہن کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہے اس دنیا کے اندر کہ اس کی مثل نہیں ملتی ہے یقیناً ایک عجیب محبت پائی جاتی ہے بھائی اور بہن کے درمین بھائی بہن پر قربان ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں پر قربان ہو جاتی ہیں یہی ایک منظر ہمیں اہل بیت کے گرانے میں ملتا ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ تعلق بہن بھائی کہتا تھا اس نے ایک عجیب مثال قائم کی تاریخ کے اوراک میں کہ بہن جو ہے وہ بھائی کے خاطر گھر چھوڑ کے تھی ہے بہن بھائی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کے پیچھے پوری داستان ہے کہ ایسے ہی بہنی بڑی بہن جہاں بہن ہیں وہاں امت بھی ہے امت کے ایک حصہ بھی ہے بہن کو پتا ہے کہ یہ حسین میرا بھائی ہے یہ بھی پتا ہے کہ یہ حسین میرا امام بھی ہے جن اس کی اطاعت مجھ پر واجب بھی ہے میرا بھائی بھی ہے اس کا بھی ایک انتظام پہلے ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھوڑا سا کہ جب عقد ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ تو وہاں پر جب رخصدی کا وقت قریب آتا ہے تو امام علیہ السلام حضرت عبداللہ سے ترخواست کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہمیں چاہیے ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرتے صرف ایک انوان کے وجہ کہ اگر کل کبھی اسلام پر مشکل پڑ جائے تو میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ اسلام کی بقا کے خاطر جانا چاہے تو آپ رکاوت نہ بانے صحیح یہاں پر بھی مد نظر اسلام رکھا ہے اسلام کی بقا کی خاطر اگر بھائی قیام کرے تو بہن ساتھ چلے بلکہ اور وہ شخص کے جو ہمسر جناب جائنب سلام علیہ تھا وہ اس قدر عظیم اور اس قدر اعلیٰ کردار کا مالک تھا اس نے کہا کہ دین کی بقا کی جب بات ہوگی تو میں کبھی بھی رکھا ہوت نہیں بے شکل کہ میں کوشش کرو گا کہ، اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر دوں سبحان اللہ چار علی ہیں حضرت امام حسین علیہ lane کے پاس ایک بیان کیا جاتا ہے چار علی تھے حضرت امام حسین علی علیہ lane کے پاس کہ جساں تا کہ یہ چار علی جب تک حسین کے پاس تھے دیمت امام کے مقابل میں کوئی نہیں ہوتا تھا ایک علی رسول خدا کے پاس تھے اور ہر میدن میں فضحہ ب س problem lique factor چاع علی تھے ایک ان میں حضرت عبداللہ تھے ایک حضرت مسلم ابن عقیل تھے ایک امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور ایک حضرت عباس علیہ السلام یہ چار علی جب تک ساتھ ہیں لشکر جزید ہو یہ پورا عالم کفر کٹھا ہو جائے حسین کے بال کو بھی ٹیڑا نہیں کر سکتا یہ حضرت عبداللہ کا ایک جوش و جذبہ بھی تھا کہ میں اپنے جان بھی حسین بھی قربان کروں گا حسین جتنا زینب کا امام ہے اتنا میرا بھی امام ہے لیکن یہ خدا کی مشیعت تھی کہ اس وقت جب چلنا تھا کافلہ نکر رہا تھا عبداللہ ایک شدید قسم کی بیماری میں مطلع ہوئے اور ان کے لئے سفر مشکل تھا اور معذور قرار پائے اور سفر نہ کر سکے اور انہیں رکنا پڑا لیکن کردار عبداللہ بھی دیکھیں اگر میں نہیں جا سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنی نشانیاں ساتھ دیکھیں سبحان اللہ میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ اے زینب اگر کل کو میرے امام پر کوئی مشکل آ جائے تو میری طرف سے ایک صدقہ کرنا اللہ حبت وہ میرے انہوں محمد ہے اللہ حبت کل اگر حسین پر کوئی مشکل آ جائے تو علی اکبر سے پہلے میرے بچے جانے چاہیے میدانے اللہ حبت حسین پر قربان ہونے چاہیے اور پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب میدانِ کربلا سجا حضرتِ شہزادہ علی اکبر بعد میں میدان میں اترا ہے پہلے یہ دو شہزادہ میدان میں اترتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ماموں پر قربان کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور اس سے بڑا منظر نظر آتا ہے کہ جب یہ قربانی واپس آتی ہے جب بھلانشے آتے ہیں تو ماں بیٹوں پر گریہ نہیں کرتی ہے کہ جب جو کچھ ہمراہ خدا میں دے جاتے ہیں تو اس طرح فروس نہیں کیا تھا بے شکت ہم نے خدا کی راہ میں دے دیا اور یہ یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ جگر ہے زینب تھا بے شکت بے شکت بے شکت بے شکت سامنے کے یہ عبداللہ کی قربانی تھی بیٹے بھے جے پھر کہا عبداللہ نے جب بھی جا رہی تھی کہا عبداللہ نے کہ عبداللہ نے بھری جایداد ہے عبداللہ سب حسین کے قدموں پر قربان ہیں زینب جو چاہو لے کہ جا تاری نے لکھا ہے کہ عبداللہ کے گھر سے بی بی نے کچھ نہیں دیا لاحقا ایک صندوق کھولا اور صندوق سے ایک چادر اٹھائی میں یوں کہا کرتا ہوں کہ بہت زبان حال بی بی جے کیا رہی تھی عبداللہ یہ چادر لے کر جا رہی ہوں اگر تقدیر نے چاہا بچ گئی تو واپس لے کر ہوں سبحان اللہ تاریخ نے لکھا ہے کہ عصر عشور حسین کے زین سے اترنے کے بعد یہ چادر بھی نہیں ملتا ہے تو یہ ایک تعلق بہن بھائی کا تھا کہ گزار شاہت امامہ کی طرف سبھی اور جب چلے تو بی بی کمہ حمل سجا بی بی ساتھ چلی رب دلہ کی رضا کے ساتھ چلی اچھا اب اس میں ایک اور چیز میں عنامہ صاحب اٹ کرنا چاہوں گی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تعلق یہ نہیں کہ شروع سے نہیں تھا یا بعد میں آیا بچپن ہی سے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے متعدد روایات اس حوالے سے ایک واقعے پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ روایت ایسی ہے ملتی ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہے کہ بابا جان میں عجیب سا منظر دیکھتی ہوں کہ جب تک حسین علیہ السلام گھر نہیں آتے زینب روتی رہتی ہیں اور جیسے ہی حسین علیہ السلام گھر آ جاتے ہیں تو زینب خوش ہو جاتی ہیں اور اپنا چہرہ مبارک حسین علیہ السلام کی طرف کر لیتی ہیں یعنی کہ بچپن سے ہی وہ بانڈنگ وہ ہمیں جو ایک محبت ایک تعلق میں ہمیں مضبوطی نظر آ رہی ہے شاید اسی وینا پہ کہ انہوں نے بعد میں جا کے شریکت الحسین بننا تھا شریکت الحسین بننا تھا اور یہ بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو امام حسین کی مارفت رکھنے والی تھے حسین کو پیاس کتنی لگی ہے یعنی کہ بی بی کا تعلق بھائی کے ساتھ تھا میں نے ایک صاحبی ممبر سے یہ واقعہ سنا وہ کہا ایک مرتبہ مظلومِ کربلا کھڑے تھے بہن سو رہی تھی اور بہن پہ دھوپ آئی مظلومِ کربلا نے بہن کو جگایا نہیں چھوٹا سے انہیں جگایا نہیں امام حسین نے بلکہ دھوپ اور زینب کے درمیان دیوار بنے ساری دھوپ کو اپنے وجود پہ لیا تاکہ زینب پہ دھوپ نہیں جائے بلکہ یوں کہا کرتا ہوں کہ بہن کو شاید یہ احسان یاد رہے کہ جب میدان کربلا سجا بھائی قتل ہو گیا تو پھر ہر بازار کی دھوپ کو علی کی بیٹی نے برداشت کیا بے شف حسین میں وہ کرز اتار رہی ہیں جو بچپن میں آپ نے مطلب کیے تھے بلکہ تو یہ ایک کردار ہے اور ایک اور جملہ یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے جکینی بات ہے دین مصطفیٰ اپنی اس حالت پر نہ ہوتا بل شک مظلم اکربلا نے اپنی قربانی سے اس بات کو واضح کیا کہ میرا مقصد حدہ تھا دین کی بقا میں نکر رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے یعنی دین کی بقا حسین کا مقصد ہے بے شک حسین نہ ہو تو دین نہیں ہے زینب نہ ہو تو حسین نہیں ہے یعنی دین ہی نہیں ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات ہے بی بی کا وجود بقائے حسین ہے یعنی بقائے دین ہے یقینا میں یہ ایک شیرہ ہم سنتے ہیں بہت موئین الدین چشتی رہا ہوں کہ دین است حسین دین پناہ حسین دین ہے اور اس دین کی بقا کا نام زینب ہے بے شک بے شک اگر دین کی پناہ حسین ہے تو بازت شہادت حسین کی پناہ کا نام زینب ہے یقینا اور ہر موٹ پر بی بی نے امام مظلوم کربلا کی نسل کی بقاہ کے زمانے دیا میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جیتنے بھی سادہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے ہیں یا اولاد رسول سے ہیں سب جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں بے شک ایسے اللہم صاحب ایک جانب اور میں اشارہ کرنا چاہوں گی وہ جو ہم اسلام کی پرسپیکٹر میں بات کرتے ہیں کہ دین اسلام چادر اور چار دیواری کی بات کرتا ہے عورتوں کے لئے لیکن جب دین کی سربلندی کی بات آتی ہے تو وہ بی بی کہ شاید جس کی کبھی کسی نے آواز بھی نہ سنی ہو اس بی بی کو اگر دین کا علم سربلند کرنے کا ٹائم ملا اور وقت آیا کہ اب وہ دین کی سربلندی کے لئے تنہا ہی لڑیں گی اکیلے کھڑے ہونا ہے اور انہوں نے یہ رہتی دنیا تک اس دین کو لے کر چلنا ہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی للکار سرعام سب نے سنی اور للکار پکار میں وہ حیدر کرار کا جو ہے ہمیں انصر بھی نظر آیا کہ عورت کے لئے جہاں پر اسلام نے جہاد قرار دیا ہے چار دیواری کے اندر کہ عورت کا جہاد ہے چار دیواری کے اندر لیکن اگر دین کی بقا کا مسئلہ آجائے دین کو بچانے کا مسئلہ آجائے دین کے علم کو سربلند کرنے کا مسئلہ آجائے تو پھر اسلام عورت کو بھی کہتا ہے پھر آپ کو کردار زینبی ملے گا کردار حضرت فاطمہ دزارہ السلام علیہ ملے گا پیسے مباحلہ گزرا ہے پیسلے ماہ میں زلحج میں مباحلہ میں یہی ہوا جب توحید کی بقا کا مسئلہ تھا پیغمبر جنب سیدہ کے دروازے پر آجائے کہ خدا کا حکم یہ ہے اے زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کو سمجھنے کے لئے ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بقا توحید اور بقا دین کا مسئلہ اور عیسائی نہیں مان رہے ہیں تو اے رسول کہہ دیجئے عیسائیوں سے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ یعنی چار دیوازے سے باہر نکلا جا رہا ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ جب بقا دین کا مسئلہ ہوگا تو پی خواہ کہ تم پردے کا خیال رکھتے ہوئے نکلو میدان میں نکلو دشمن کے مقابلے میں تو مہارا کردار جہاں ضروری ہے بی بی نے اتم ترین کردار اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں اسلام کی بقا کے لیے خاتون نے کردار ادا کیا ہے تو وہ جنب زینب السلام اللہ علیہ وسلم کردار ہے کہ وہ بی بی جس کے بارے میں پورا مدینہ گواہیوں دے رہا ہے کہ ہم نے تحریک دیکھیں مدینہ کی بی بی کے بجپن سے لے کر بی بی کے رخصتی تک پل کے مدینہ سے حجرت کرنے تک آپ کو کسی راوی کی روایت نہیں مل رہی ہے صرف آل محمد کی روایات ملے گی بی بی کے بارے آل محمد نے بیان کیا بی بی کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اتنی باپردہ اتنی متدین اتنی چار دیواری میں رہنے والی بی بی اگر باہر نکلی ہیں تو حدف اور مقصد بہت بڑا ہے بلکل وہ مقصد ہے بقائے مقصد حسین وہ مقصد ہے بقائے اسلام تو بی بی نے چادر و چار دیواری سے باہر نکل کر چادر سے تو باہر آئی ہیں چار دیواری سے لیکن پردے کا خاص خیار رکھ کے باہر آئے بلکل اور یہ ایک ظلم ہوا بھی سب سے بڑا ظلم اسی کو کہا ہے جب حضرت زین العابدین سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت ملزی کہ جب شام غریبہ ہوئی اور امام پہ غشیت آ رہی تھی جب ہوش آئی تو دو ایسے مقامات ہیں جہاں امام نے ایک جملہ کہا ہے بڑا عجیب جملہ کہا ہے امام نے کہا کہ ایک آش کے سجاد کو اس کی امام نے جایا ہی نہ ہوتا یعنی لم تلیدنی امی کہا ہے امام مر گے ہوتے ہیں امام زین العابدین امام یہ کہتے ہیں دو مقام پہتا ہے ایک جب امام کو ہوش آیا دیکھا کہ خواتین کا حجوم ہے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو پھوپی کے سر پر رضا نہیں تو وہیں فوراں کہا کہ لئی تنی لم تلیدنی امی آج سجاد مر گیا ہوتا یہ منظر نہ دیتا اللہ کہ میری خوپی کے سر پر رضا نہیں ہے وہ بی بی کہ جو استعارہ تحارت تھی استعارہ پردہ تھی استعارہ حجاب تھی اس کے سر پر رضا نہیں ہے جب شام کے بازار میں پہنچے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس کے بعد دربار میں جا پہنچے تو جزید نے پکا کہ اینہ اینہ زینہ بنت علی تو اسے وقت جہاں بی بی نے یہ جملہ کہا کہ میں یہ لفظ نہ سنتی میں زمین میں گڑ جاتی یہ جملہ امام سجاد نے میں کہا کہ لئی تنی لم تلیدنی امی کاش کے سجاد یہ لفظ نہ سنتی میری ماں نے یہ جایا نہ ہوتا تو میں یہ منظر دیکھتا تو یہ بی بی کے آپ کردار کو دیکھیں یہ مشکلات اس طرح کے حالات کا سامنے کس لئے اور آئے حدف اور مقصد کے لئے حدف بہت بڑا تھا حدف بقائے دین تھا بقائے دین کی خاطر بی بی نے ہر مشکل کو برداشت کر لیا ہر مشکل کا سامنے کر لیا حدف دین بچ جائے چادر لٹ جائے تو لٹ جائے قیدی ہو جاؤں تو ہو جاؤں میں سر بازار اور دربار پھرائی جاؤں تو پھرائی جاؤں لیکن دین خدا محفوز جائے اللہ اکبر علامہ صاحب جساں سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بی بی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اپنے صرف ساتھ لے کے گئے ہیں بلکہ کافلے میں ان کو ایک لیڈر بنا کے لے کے گئے خواتین کا سردار بنا کے لے کے گئے اور پھر اسی سرداری کے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ جو علم وہ جو خود ان کے اندر موجود ہے وہ عالمہ بھی ہیں وہ فاضلہ بھی ہیں وہ عالمہ غیر مولمہ بھی ہیں وہ علم وہ ان خواتین کے اندر ٹرانسفر کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں موقع کربلا پہ کہ جب کربلا پہنچتے ہیں وہاں بھی خواتین کو جو ہے وہ منظم رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کی تربیت کر رہی ہیں یہ جو تربیت ہی پہلو ہے ایک استاد کی حیثیت سے ایک مولمہ کی حیثیت سے میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ ضرور روشن ڈالیں حضرت زینب سلام علیہ السلام مولمہ کی طور پر اقواز ترین کرتا ہے کوفا میں جب آئی تھی حضرت امرو مہن نے حجرت کی مدینہ سے کوفا کی طرح کوفا میں جب آئیں تو وہاں پر باقیدہ گھر میں خواتین کی تعالیم کا انتظام کیا گیا اور یہی بات ہے کہ جب کافلہ کوفا میں قیدی ہو کے پہنچا تو خاتون نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ام حبیبہ کے بارے میں رواحت ہے میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ سے آئیں تو بیب نے کہا کہ ہاں مدینہ سے آئی ہیں چہرے پر مٹی اور بالوں کو کیا ہوا تھا کہ مدینہ کے کس محلے سے ہے تو کہ محلہ بنی حاشم سے تو ام حبیبہ پریشان ہوئی کہ محلہ بنی حاشم میں صرف آل محمد رہتے ہیں محلہ بنی حاشم میں آل حاشم رہتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ تو بیب نے کہا کہ ام حبیبہ میرے چہرے سے بالوں کو ہٹاؤ جیسے ہٹایا تو ام حبیبہ اس کی چیخ نکلے کہ بنت علی اور اس بازار میں یہ وہ بازار یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر علی کی بیٹی نے خواتین کو تعلیمات دیتی علم دیا تھا معلمہ کا کام کیا تھا وہاں آج قیدی ہو کے آ رہی ہیں تو بی بی امام مظلوم کربلا کے ساتھ ساتھی بنی اور آپ کو پوری کربلا میں دو امام ملیں گے اس کربلا کے پوری سردار کے اندر امام حسین امام جنالعابدین علیہ السلام بی بی امام حسین علیہ السلام کی بھی مشیر رہی ہے امام جنالعابدین کی بھی مشیر رہی ہے بلکل یعنی وہ بی بی جس سے امامت مشورہ کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں جانا علم کا وہ مرتبہ تھا فکری بلوغت کا وہ مرتبہ تھا اس قدر بصیرت ایک امام مشورہ کر رہا ہے بلکل بی بی سے مشورہ کر رہا ہے کہ بی بی میں نے خط لکھ میں ہے کوفہ کے اپنے جو شیعہ ہیں بی بی نے کہا کہ جہاں یزید اپنے ساتھیوں کو بلا یہاں بیج رہا ہے اور یہ لوگ کافلہ در کافلہ آ رہے ہیں ہمارے بھی آنے چاہئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ بی بی نے اس سیاست میں مکمل کردار ازار کیا ہے بلکل جزید کے مقابلے میں جہاں مظلوم کربلا کی سیاست جہاں شہادت تک رکھتی ہے اسی سیاست کو اسی انداز میں آگے لے کر پڑھیں بلکل اور پھر وہی سیاست جب کامیاب ہوئی تو اس کی کمان امام سجاد کے ہاتھ میں دی کہ یہ امامت کا حصہ تھا یقین ہے امامت نے اس کو انجام دینا ہے اور بی بی کے اتنے خطبے ملتے ہیں آپ کو بعد اس کربلا خود مدینہ کے اندر خطبہ مدینہ کے اندر اتنے خطبے دیئے کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس میں خط لکھا جی کہ جزید یہ جو بنت علی ہیں اس کا مدینہ میں رہنا ترہی حکومت کے لئے بہت خطرہ ہے یعنی بی بی کی بصیرت اور بی بی کی مضبوطی اور بی بی کی شجاعت اس قدر زیادہ تھی کہ بی بی نے بھرے مدینہ کو بیڈار کر دیا بلکل کہ ایک پورا ڈیلیگیشن جاتا ہے جزید کے پاس ہم جو سن رہے ہیں کہ جزید اتنی بری خاصلتوں کا مالک ہے جاتا ہے ڈیلیگیشن دیتا ہے کہ جزید شراب کر رہا ہے بندر ناچ رہے ہیں اس سے توفت آہف لیتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں آج جاتا ہے کہ لشکر تیار کرتے ہیں اس لشکر کے تیاری کے پیچھے جو کردار تھا وہ بھی بی جانت کیا گئی تھی جو خواتی ہوئی بے شکر حسین ابن علی قتل ہوگئی دین کے خاطر جزید ہر قسم کے خباستوں کا مالک ہے تم لوگ مدینہ میں بیٹھ کر خاموش بیٹھے ہو دین کو تباہ کر دیا گیا حسین قتل ہوگئی تو یہ بی بی کا ایک کردار رہا ہے بلکل ایک معلمہ کے طور پر انہوں نے خواتین کے نہ صرف انہیں سردار بنایا گیا بلکہ انہوں نے خواتین کو تمام تر حالات سے بھی آگاہ رکھا ان کو آنے والے وقت کے حوالے سے بھی بتایا اور گائیڈ لائن پروائیڈ کی کہ ہمیں کس طرح سے لے کر چلنا ہے اب دین کی سربلندی کا علم ہمارے سربا ہے ہمارے ہاتھ ہے ہم نے دین کی بقا کے لیے خود ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور اس کافلے کو جو ہے وہ انہوں نے لیٹ کرتے ہوئے خواتین کی جو ہے ہم یہ کہا جائے کہ خواتین کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کی خواتین کو یزیدیوں کی لوٹ مار سے بھی بچایا ہے اس پر مبنی ہم آنے والے پروگرام میں یقیناً ان ڈیٹیل ناظرین گفتگو کریں گے اور میدان کربلا میں بی بی کا جو ایک سٹرونگ ہمیں کردار نظر آتا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے مزید گفتگو کے سلسلے کو یقیناً آگے بڑھائیں گے اب بھی چونکہ آپ سے اجازت چاہیں گے علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ ہمیں کبھان اللہ ہمارے سے اجازت چاہیں گے